اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بہت مزے کی ریسپی بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ترکیش رول بہت مزے گے بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں صرف تین چیزوں سے تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کسی سکوئر مولڈ کو کسی ٹرے کو مکھن کے ساتھ گریز کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے تقریباً پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کھوپڑا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اب اسے ہم سائٹ پر کریں گے اور اب ہم ریڈی کریں گے اس کی فیلنگ تو اس کے لیے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ڈیٹھ کپ دو اب اس میں ڈال دیں گے پانچ کھانے کے چمچ چینی جتنی آپ کا پسند ہے آپ اتنی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے لو فلم پر ڈیزولف کر لیں گے چینی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم لیں گے 4 ٹیبل سپون ملک یعنی 1 فورت کپ دودھ لیں گے اس پر ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ کون فلور جس کو ہم سوپ کو ٹھک کرنے میں سوپ کو گارہ کرنے میں یوز کرتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے لمس بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اب اس کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ میں چمچ یا سپیچلہ ہلاتے جائیں تاکہ لمس نہ بنیں لو فلم پر آپ نے یہ کرنا ہے اب اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ونیلہ اکسٹریک مکس کر لیں گے اور فلم آف کر دیں گے یہ دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے اب تھوڑا روم ٹی پریٹر پہ آنے دیں گے اب اسے پور کر دیں گے یعنی اس کو ڈال دیں گے ٹری میں اچھے سے سکریپر سے یا کسی نائف سے یا پیا سپون سے اسے ایملی سیٹ کر لیں اسے پھر چھوڑ دیں گے فریج میں تاکہ سیٹ ہو جائے اب ایک باول میں لیں گے ہاف کپ ویپنگ کریم یعنی ڈبل کریم اسے ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کے اندر سوفٹ پیکس بن جائیں تو یہ دیکھیں اچھے سے ویپوچو کیا کریم آپ نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے ورنہ کریم اچھے سے سیٹ نہیں ہوگی جب ہم رولز بنائیں گے تاب یہ رولز کھل جائیں گے اب اس کے اندر ڈال دیں گے فیو ڈروف سپنگ کلر یعنی پنگ کلر کے چند کا طرح اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کریم اب بالکل ریڈی ہے اب ہم لیں گے وہی ٹریئر جہاں نے پہلے تیار کی تھی اب اس میں سارے کریم ایڈ کر دیں گے کسی پائپنگ بیاک سے ڈال لیں کسی نائف سے ڈال لیں یا سپیچولا یوز کر لیں جو بھی آپ کے پاس ایزی لی اویلیبل ہے اسے بیس کرپر سے ہم ایون کر لیں گے یعنی بلکل سیٹ کر لیں گے اسے رول جو ہم بنائیں گے وہ بلکل ایون آئیں گے یعنی ایک جیسے آئیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم لے لیں گے چند دانے بستے کے اسے کرش کر لیں گے اب اسے ہم ڈال دیں گے آن دا ٹاپ آف ٹرکیش رول یعنی اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے لاسٹ میں اب یہ دیکھیں اس کے بنیں گے چار رول اس کو ہم ایکول کٹ لیں گے یعنی اس طرح سکریپر سے نشان لگا لیں گے کسی چمت سے یا کسی سپیچولا سے جس سے آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس طرح رول کرتے جائیں گے رول کرنے سے پہلے آپ فریج میں رکھیں اسے تاکہ یہ تھوڑا سی سیٹ ہو اس طرح ہم ایزیلی رول بنا سکتے ہیں ورنہ رول ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں اب اسے ہم ڈیکریئٹ کر لیں گے کسی پستہ سے کر لیں یا بادام سے کر لیں کھوپرا بھی اور ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسی پی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی